اس کوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں دوبارہ سرمائنٹ کروا دوں کہ سب سٹس کہتے ہیں سب سٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹ آپ کا جو ہے مثال کے طور پر آپ کو ای بی سی دی دیا گیا دوسرے سٹ آپ کو ای بی سی ڈی ای تک دے دیا گیا تو لازمی جو پہلے سٹ ہے اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو دوسرے سٹ میں مل رہا ہے یعنی کہ ای بی سی ڈی ای جو ہمارا سیکنڈ سٹ ہے تو ہمارا جو پہلے سٹ ہے وہ دوسرے سٹ کا سب سٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے آپ کو کچھ نمبرز دے دیئے گئے ہیں اور آپ سے یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ ان نمبرز کا جو بھی سٹ بنے گا تو وہ دوسرے نمبر کا سب سٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا یا دونوں میں سے کون جو ہے وہ کس کا سب سٹ بن رہا ہے تو آپ کو فرز جو پارٹ دیا گیا وہ اس میں این دیا گیا ہے این کیا ہوتا ہے ہمارے نیچرل نمبرز ہوتا ہے اور ڈبلی کیا ہوتا ہے ہمارے ہول نمبرز ہوتا ہے اب نیشنل نمبر کے سیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے نیشنل نمبر جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ہول نمبر جو ہوتے ہیں ہمارے زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو ون ٹو تھری کر کے سٹارٹ ہوتے ہیں اور نیشنل نمبر ون ٹو تھری کر کے سٹارٹ ہوتے ہیں لازمی جو ہمارے ہول نمبر سے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو زیرو ون ٹو تھری فور کر کے یہ انفانیٹ ہمارے یہاں پہ کاؤنگ چلے گی اور نیچنل نمبر ہمارے جو ہے ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جو ہمارے ہول نمبر کا جو سیٹ ہے جو سیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ہمیں نیچنل نمبر سارے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نیچنل نمبر جو ہے وہ سبسٹ بنے گا ہول نمبر کا اس کے بعد سیکنڈ پارڈ میں آپ کو زی دیا گیا ہے زی کیا ہے ہمارے اس میں نیگٹیو اور پوزیٹیو جتنے بھی انٹیجر ہوتے ہیں جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ آ جاتے ہیں نیگٹیو نمبر میں آپ کو پتہ ہے مانس 2، مانس 3، مانس 4 کر کے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں اور پوزیٹیو میں آپ کے جو ہیں وہ ہمارے وہ نمبر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے پلس شو نہیں کیا ہوتا ہے لیکن 1, 2, 3, 4 کر کے ہمارے نمبر سارے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نیگٹیو انٹیجرز اور پوزیٹیو انٹیجرز کا سیٹ ہوتا ہے زی جو ہوتا ہے رہا ہے کہ ہمارے جو positive integers ہیں یعنی کہ 1 سے start ہونے والے جو بھی numbers ہیں وہ ہمارے natural numbers ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارا یہاں پہ n جو ہے وہ subset بن رہا ہے z کا یعنی کہ n set جو ہے وہ ہمیں z میں مل رہا ہے اور z جو ہے وہ start کہوں سے ہوا ہے اس میں negative numbers بھی آ رہے اور positive integers بھی آ رہے ہیں اب اس کے third part میں ہمیں p and n set دیئے گئے numbers دیئے گئے پی کے ہوتے ہیں ہمارے prime numbers ہوتے ہیں prime numbers کا set ہے اور n کے ہمارے numbers کا set ہے اب prime numbers ہمارے کیا ہوتے ہیں وہ numbers ہوتے ہیں جو کہ صرف اپنے tbc ڈیوائیڈ ہوتے ہیں 1 کی tbc ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مزید کسی tbc ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور natural numbers ہمارے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 سے start ہوتا ہے 1 2 3 4 ہماری جو بھی counting ہوتی پھر infinite ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں پہ prime numbers جو ہیں وہ ہمارے start ہوتے ہیں 2 سے 2 3 5 7 11 اس طریقے سے کر کے تو natural numbers جو ہیں وہ ہمارا set جو ہے ایک بڑا set بن رہا ہے اور prime numbers ہمیں جہاں وہ natural numbers میں مل رہا ہے اس لئے ہم p کو کہیں گے کہ p is the subject of m اس کے بعد پارٹ میں آپ کو e دیا گیا ہے اور z دیا گیا ہے e ہمارے even numbers ہوتے ہیں اور z ہمارے negative and positive integers ہوتے ہیں یعنی کہ negative اور positive جتنے بھی numbers ہوتے ہیں ہمارے وہ ہمارے اس میں آتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو even numbers ہمارے جو ہوتے ہیں وہ 2 4 6 8 یعنی کہ 2 سے divide ہونے والے جو numbers ہوتے ہیں وہ ہمارے even numbers کا set ہوتا ہے تو z میں جو ہے ہمارے negative اور positive تمام قسم کے numbers آ جاتے ہیں یعنی کہ minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 کر کے ہماری continue ہو رہتی ہے یہاں پہ numbers کی تو ہمیں جو ہے وہ even numbers جو ہیں وہ z set میں completely مل رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ even numbers جو ہے وہ subset نکلے گا z کا اس question کو start کرنے سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ rational numbers جو کے q سے represent ہوتے ہیں وہ کون سے numbers ہوتے ہیں rational numbers وہ نمبر ہوتے ہیں جن کو ہم fraction کی فارم میں رپریزنٹ کر سکتے ہیں لگتے ہیں مثال کے طور پر اس میں پی اپون کیو بولا جاتا ہے تو کیو جو ہوتا ہے جو ہمارا denominator کالاتا ہے وہ ہمارا zero کے equal نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم یہاں پہ rational numbers کو جو ہے وہ fraction کی فارم میں لگتے ہیں اور rational numbers میں ہمارے جو numbers ہوتے ہیں وہ national numbers بھی آتے ہیں جو کہ negative numbers ہوتے ہیں اور positive جتنے بھی numbers ہوتے ہیں وہ سب ہمارے اس میں آتے ہیں اور zero کو بھی ہمیں اس میں include کرتے ہیں rational numbers میں جتنے بھی fraction کے numbers ہوتے ہیں آپ fraction لگتے ہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے لیکن fraction ہو بس اس سکھال رٹھنے ہیں کہ آپ کا جو نیچے کا number ہوتا ہے جس کو denominator کہتے ہیں وہ zero میں نہیں آنا چاہیے وہ پھر وہ rational numbers میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ Q جو ہے وہ represent کر رہا ہے rational numbers کو اور odd جو ہے وہ آپ کے odd numbers کو بتا رہا ہے odd numbers ہمارے one سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور even number ہمارے two سے سٹارٹ ہوتے ہیں لازمی ہمارے rational number کا جو set ہے وہ بڑا set بن رہا ہے اور اس میں ہم تمام جتنے بھی odd numbers ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے اس لئے ہم O کو بولیں گے کہ O is the subset of Q اس کے بعد آپ کو six part جو اس میں دیا گیا اس میں Q بتائے گیا اور E بتائے گیا E ہمارا even numbers ہے Q ہمارا rational numbers ہو گیا تو ہمیں rational number کا set جو ہے اس میں even number کے تمام numbers مل جائیں گے اس لئے ہم یہاں پہ even یعنی کہ E کا جو set ہے اس کو بولیں گے کہ E جو ہے ہمارا وہ subset نکڑ رہا ہے Q کا